اپوزیشن علاقی نے کیا کہا یہ تو آپ نے سنا اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے سوالات کا جواب نہیں دیں گے وزیراعظم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں صرف پارلیمنٹ کے باتوں کا ہی جواب دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو شروع دن سے ہی نواز شریف قبول نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کے سوالات کا جواب نہیں دوں گا یہ کہنا ہے وزیراعظم نواز شریف کا اسی پر بات کریں گے سینئر تذیعہ کار اور سی اے او چونی فور نیوز عارف نظامی صاحب سے عارف نظامی صاحب بتائیے گا وزیراعظم نے براہ راست حوالات کے جوابات دینے سے انکار کر دیا ہے یعنی وزیراعظم خود کو اہوان سے بالتر سمجھتے ہیں جواب دے نہیں سمجھتے وہ نہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اوپروڈیشن کو کوئی اعتنیزم سے وہ پوچھے کہ جی ان کے جواب پتاک کیا کیونکہ ان کے جو محیران اکرام کرتے ہیں کیونکہ آپ کا تنامی نہیں ہے اس میں تنامہ ڈیکس میں اور حسین اور حسین نواز یا مریم نواز تو ممبر ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کی تو وہ ان کے بیاب پہ ان کے تقلی ٹیکنیکلی تھی شاید ان کا جواب کی کو لیکن سیاسی طور پہ یہ جواب دیں کیونکہ وہ اگر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے نہیں ہے اور اپروڈیشن کے سامنے جواب دیں تو پھر جگڑا سارا کذبات کا اگر نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا بوران ہی نہ ہوتا ابھی تک وہ اپروڈیشن کی باتوں پہ جواب دے رہے ہیں وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی اپنی نفالی دلوچ ہو رہی ہے تو یہ تو ایسی مجھے کوئی حذرے لنگ لگائے جب آئیں گے پارلیمنٹ میں تو ان کو جواب دینا پڑے گا اس قسم کی اپروڈیشن کے سوالات کو ان نے سپیسیفک سوال کی شاید وہ اس قسم میں نہ جانا چاہے پھر لیکن کسی مرگلے پہ تو ان کو جانا پڑے گا اگر چاہے انہوں نے کہا کہ وہ کمیشن کے سامنے پیچھ ہوں گے بلائے گا وہ ان کو ابھی تو کمیشن تشریری نہیں ہو پایا تو کس طرح پیچھ ہوں گے اس کے اسی طریقے سے بھی اور بھی کوئی میکنزم نہیں بڑا جنتے ان سے اوٹھے جازے کہ ان سوالہ پہ جواب دینا تو ان سوالہ پہ جواب دینا ان کو دینا ہوں گے جی بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ نے ہم سے بات کی پارلیمنٹ میں صرف پارلیمنٹ کی باتوں کا جواب دیا جائے گا یہ کہنا ہے نواز شریف کا ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو شروع دن سے ہی نواز شریف قبول نہیں اوپوزیشن کا ایجنڈا کچھ اور ہے نواز شریف کو کہنا ہے کہ وہ ایوان میں جائیں گے مگر صرف پارلیمنٹ کی باتوں کا جواب دیں گے کسی سوال کا براہراس جواب نہیں دیں گے